تو یہ احساس تاثف کی ایک رمک بھی نہیں ہے ذرا سا پشتابہ بھی نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وغاوت کی اقتدار چاہتے تھے افسوس ہے افسوس صد افسوس اس لیے کہ خاندان کے بہتر آدمیوں کے لے کر کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلتا کوئی اقتدار کے لیے نہیں نکلتا اور اقتدار ان کے لیے تھا کہ اقتدار تو ان کے بائی نے حوالے کر دیا تھا امت کو بچانے کے لیے اور اتنی آسانی سے حوالے کر دیا تھا کہ اتنی آسانی سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی حوالے نہیں کرتا دیکھئے تبدیلی کے آئی ہم سمجھتے ہیں کہ خاندان پر مسئیبت تو آئی معزز ترین آلہ ترین محترم ترین خاندان پر مسئیبت تو ساری امت پر آئی اس لیے کہ اسلام کیا تھا اسلامی حکومت کیا تھی لوگ چنے جاتے تھے جو بہترین آدمی تھا وہ منتقب کیا جاتا تھا اور پھر وہ بہترین کا انتخاب کرتا تھا بعد میں تو بہت کم استثناء ہے جناب عمر بن عبدالعزیز کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا جسے تاریخ نے وچھال دیا جو چیلنج تھا اللہ کی منشد تھی اور پھر وہ کوئی پالیسی میکنگ کا اختیار اسے نہیں تھا جو اللہ کا بنایا ہوا قانون تھا اسی پہ اس کو چلنا تھا اسی پہ تھا اور مشورے پہ عمل کرنا تھا مامروہم شورا بھائی نہ ہوں ہوا کیا جناب سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد ہوا کیا کہ ملوکیت کا دور شروع ہو گیا ویسے جناب امام حسن ہم کہتے ہیں چار خلوفہ راشدین جناب علی بن عثمان حجویری یہ فرماتے ہیں امیر المومنین امام حسن ان کی خلافت بھی جو ہے وہ اتنی ہی مستند اور معتبر ہے اس لئے کہ وہ امیدوار نہیں تھے امیدوار نہیں ہو سکتا ہے اسلام میں کوئی خلق خدا چنتی ہے اس کا اعتبار اسے حاصل ہونے چاہیے اور جب وہ اعتبار ختم ہو جائے تو وہ چلا جائے اسے چمٹا نہ رہے اور ان اصولوں کی پاسداری کرے جو مقرر کیے گئے ہیں قرآن کی روح کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اب اسلام کا طریقہ کیا تھا کہ جناب عمر خطبہ دینے کے لئے اٹھے انہوں نے کہا پہلے تو بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کرتہ کیسے تم نے سلوائے لیا ایک سوال کیا گیا ان سے تو بڑھیہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ بہر انہوں نے کہا مقرر کروں گا تو انہوں نے کہا آپ کیسے کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ تو نہیں مقرر کیا تھا تو فوراں ہی انہوں نے ابھی درہ کر لیا اور کہا کہ بڑھیہ نے عمر کو گمراہ انہوں نے سے بچا لیا فسلہ سے بچا لیا اور جناب علی کرم اللہ بجو عدالت میں گئے زیرہ چوری ہو گئی ہے مل گئی ہے اور گواہ کون ہے جناب حسن جناب حسن گواہ ہے جن کے علم اور زہد و تقوی کا وہ تو جناب حسین کی شہادت نے لہو ایسی چیز ہے اور ایسا پاکیس ہے لہو کہ ہر چیز کو ایکلپس کر دیتا ہے ورنہ جناب حسن کا اہل علم میں جو مرتبہ تھا وہ کم لوگوں نے اس کے ادراک کیا ہے جناب حسن ہے جن کے بار میں گمان نہیں ہو سکتا کہ غلط بیانی کر سکتے ہیں اور دوسرے گواہ ہیں اشتر بن مالک اگین ایک بہت ہی مقدس ہستی جناب علی کے غلام وہ گورنر بنائے گئے جن کا مرتبہ یہ تھا کہ ہم تو غلام سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ گھر کا کام کار کرنے والا آدمی ایسا نہیں تھا جو لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے تو وہ کوئی مقامات بلند پتے تھے اب جب ملوکیت آگئی تو کیا ہوا کہ حکمران تو رہا الگ اس کے ساتھی اس کے درباری اس کے شہزادے حتیٰ کہ اس کی لونیوں اور غلام بھی آقا بن گئے معاشرے کے تب اس دور کیا آغاز ہو گیا تب اس دور کا آغاز ہوا اس کے باوجود کہ علمی برطری حاصل تھی مسلمانوں کو اس کے بعد وہ تقسیم شروع ہوتی ہے جس کی اثرات سے آج تک نمٹا نہیں جا سکا اس کے بعد استثناء جناب عمر بن عبدالعزیز کا ہے کہ جنہوں نے اس کو بھی روکا یعنی یہ بات کہتا ہوئی ایسی جھرک طبیعت میں پیدا ہوتی ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہور ان کے خاندان کے بارے میں بددبانی کی جاتی تھی اور ممبر سے کی جاتی تھی انہوں نے روکا اور کسی سے نے یزید کو امیر المحمدین کہا تو اسے کوڑے لگوا ہے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور خاندان رسول کے جو لوگ تھے ان کے خدمت میں حاضر ہوئے ان سے پوچھا میرے لئے کیا حکم ہے کیا کر سکتا ہوں یا پھر امت کا اتفاق ہوا تسلو دنیوبی پہ ہوا پھر تو بادشاہت آگئی نا اور نویت ہی بدل گئی سب معاملات کی یعنی کہاں یہ تھا کہ بال برابر انحراب امیر المومنین نہیں کر سکتے گورن نہیں کر سکتے جناب عمر بن اللہ آس کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ ان کے سابزادہ نے زیتی کیا وہ سزا پائے دن کی روشنی میں گورن جاتے تھے اور مال و اسباب اپنا گناہ کے جاتے تھے اور دن کی روشنی میں واپس آتے تھے اب یہاں کیا ہوا اب یہاں یہ ہوا کہ جو چاہے مادشاہ سلامت کریں مکان بنے بڑے پھر ڈیوڑیاں بنیں پھر محل بنے پھر بڑے محلات بنیں پھر ایک دن سلیمان کھڑا ہوا سبز رنگ سے پسند تھا اس نے کہا سبز امامہ پہنا سبز لباس پہنا اور کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ جناب ابو بکر صدیق تھے اس میں شک نہیں ہے اور عمر فاروق تھے رثمان غنی تھے اور علی مرتضی تھے اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے میں بھی تو ایک جوان بادشاہ ہوں خدا کے قسم یا میں کسٹنطنیہ کو فتح کروں گا یا شہید ہو جاؤں گا نہ وہ کسٹنطنیہ کو فتح کر سکا نہ وہ اپنا شہادت اسے نصیب ہوئی دستر خان پہ بیٹھا رہتا تھا کھاتا رہتا تھا سیدہ عشاء صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو پہلی بزت رائج ہوئی مدینہ میں وہ پیٹ بھر کے کھانا تھا پیٹ بھر کے کھانا تھا اور طرح کے لوگ تھے نا اب خاندان رسول میں سے ہی کسی کو یہ انہی کے لیے زیبہ تھا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ جب دلالت اور گمراہی کی آندھی اٹھتی ہے تو اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے کون ڈٹ کے کھڑا ہو سکتا ہے اگر جنابِ حسین کھڑے نہ ہوتے تو آنے والی نسلوں کے لیے کوئی مثال نہ ہوتی نہ باقی بچتی اس کا مطلب یہ تھا کہ جب جبر ہو سمجھوتا کر لیا جائے اس کے بعد ان کے خون سے انسپیریشن لے کے نوابزدان صلی اللہ خان ایک بڑا اچھا جملہ کہتا ہے وہ ایک شاہسی لیٹر ہی تھے مگر وہ کہتے تھے کہ یزید کی فتح سے نہیں حسین ابن علی کے لہو سے علیہ السلام کے لہو سے مسلمان انسپیریشن حاصل کرتے ہیں قربانی ہے اسلام کا راستہ عبدالعباد تک کے لیے انہوں نے تیع کر دیا کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے گا تو سیدھا راستہ کیا ہوگا اس پر کچھ لوگ چلے یا نہیں چلے کچھ لوگ تو چلے اس پر دیکھیں نا امام ابو انیپ نے انکار کیا قاضی بننے سے امام مالک نے کوڑے کھائے امام احمد بن عمبل نے کوڑے کھائے اور کیسی کیسی مصیبتیں لوگوں نے جھے لیں